قیامت واقع ہونے سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک نشانی قرآن پاک کے اندر یہ بیان کی گئے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لِهُمْ دَابَتًا مِنَ الْأَوْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیَاتِنَا لَا يُعْقِنُونَ کہ جب قول واقع ہو جائے گا بات واقع ہو جائے گی تو ہم لوگوں کے لئے زمین میں سے ایک چوپایا نکالیں گے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے یقین نہیں رکھا کرتے تھے تو قیامت کے وقت قرب قیامت میں زمین سے ایک جانور نکالا جائے گا جس کو داب بطل ارد کہتے ہیں داب بامان چوپایا ہوتا ہے ارد مان زمین تو یہ چوپایا نکالا جائے گا اس کی تفصیل ترمیدی شریف ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے کہ یہ چوپایا نکالے گا جنگل میں لے کے گئے اور وہاں جا کے بتائے کہ یہاں سے نکالے گا اگرچہ مختلف اقوال اور بھی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کوہ صفحہ سے نکالے گا ایک روایت کے مطابق ایک اور مقام سے چار مقامات ذکر کی گئے تو یہ جو ترمیدی شریف وغیرے کے حدیث مبارکہ ہے وہاں یہ ذکر ہے کہ وہ جنگل سے نکلے گا اور اس عجیب الخلقت جانور ہوگا دیگر روایتوں کے مطابق لیکن اس کی خلقت جو ہے وہ کسی حدیث پاک کے اندر بیان نہیں کی گئے کہ کیسا ہوگا وہ تو اس کے پاس ایک عصہ ہوگا جو مسعہ علیہ السلام کا عصہ ہوگا اور انگوٹھی ہوگی اب یہ پوری دنیا کے اندر گھومے گا تمام شہروں کے اندر گھومے گا اور جو مومین ہوں گے ان کے چہروں پر حضرت موسعہ علیہ السلام کا عصہ لگائے گا تو ان کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا روشن ہو جائے گا اور جو سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی تو وہ کفار کو لگائے گا جس سے ان کا چہرہ صیحہ پڑ جائے گا سب لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے تو یہ کہہ گا کہ یہ مومین ہے یہ کافر ہے یہ مومین ہیں یہ کافر ہیں سب کے بارے میں وہ بتائے گا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اشارتاً موجود ہے حدیث پاک کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے اور اس کے علاوہ تفسیر کے اندر اس کے بارے میں بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا اس کی خلقت کیسی ہوگی تو یہ چوپایا ہوگا کہ تکلی مہم لوگوں سے یہ کلام کرے گا لیکن یہ کلام کرے گا قربے قیامت میں قیامت کے دن کی یہاں پر بات نہیں ہے